نوشکار مہریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار انسو آٹس بیہار کی جاتی ہے گھنڈنا پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے والی تھی لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ سنوائی کو ٹال دیا گیا ہے دراصل سپریم کورٹ کے جج جو سنجیک کرول ہے انہوں نے اس بینچ سے جو سنوائی کرنے والی تھی اس بینچ سے خود کو الگ کر لیا ہے جس کے بعد یا فیصلہ لیا گیا ہے کہ ابھی اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی سرکار نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی جس کے بعد آج یعنی بدھوار کو جو ہے اس پر سنوائی ہونے والی تھی جس کے بعد سنجیک کرول نے اس بینچ سے خود کو الگ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ نرنے آیا ہے کہ اب اس پر سنوائی ابھی نہیں ہوگی جب نئی بینچ کی گٹھن ہوگا تب ہی جو ہے اس پر سنوائی کی جائے گی بتا دے کہ بیہار میں جو آتی ہے گڑنا پر لگی انترین روک ہٹانی کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی آج ہونے والی تھی جو اب ٹال دی گئی ہے شرس آدارت کے جسٹس سنجیک کرول نے اس ماملے سے خود کو الگ کر لیا ہے اور اب جو ہے اس بینچ کا نیا گٹھن ہوگا تب ہی جا کر سنوائی ہوگی بتا دے کہ وہ پہلے پٹنا ایسی کے جج رہ چکے ہیں اور جو آتی ہے جڑ گڑنا سے جڑے ماملے کی سنوائی بھی وہ کر چکے ہیں اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں اس ماملے کی سنوائی کرنے سے خود کو الگ کرنے کا فیصلہ لیا ہے اب سرش آدارت نئی بینچ کا گٹھن کرے گی بتا دے کہ جو آتی ہے گڑنا پر جب ہائی کورٹ کے دوارہ روک لگایا گیا تب سرکار نے اس ماملے کو چنواتی دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں کیا چکہ دائر کی جس کے بعد جو ہے آج سنوائی ہونے والی تھی لیکن اب سنجائے کرول نے جب اس بینچ میں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اس کے بعد اب یہ سنوائی کو ٹال دی گئی ہے جسٹس سنجائے کرول دوارہ جو آتی قط گڑنا کے ماملے کو خود کو ہی دیکھ رہی بینچ سے خود کو الگ کر لیا ہے بتا دے کہ بدھوار کو اس ماملے پر سنوائی نہیں ہو سکی ہے ایسے میں بیہار سرکار کے وکیل سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ان کی اپیل کو ترند سنا جائے اس لئے نئی بینچ کا گٹھن کر کے کل یعنی گروہار کو اس ماملے کی سنوائی کی جائے بتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر سہمتی دے رہی ہے حالانکہ نئی بینچ کا گٹھن ہونے کے بعد ہی سنوائی کی تاریخ جو ہے بتائے ہوگی مگر مانا جا رہا ہے کہ گروہار کو شرس عدالت میں بیہار سرکار کی یاچکہ پر سنوائی ہو سکتی ہے پٹنا ہائی کورٹ نے بیتے چار مئی کو انترین آدیش جاری کر دیا تھا کہ جاتیگت جنگنہ اب ہی بیہار میں نہیں ہوگی اس پر روک لگا دی گئی آپ کو بتا دے کہ ہائی کورٹ نے فیصہ لیا تھا اور اس کے بعد آگے کی کاروائی کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ اب تین جولائی کو اس پر سنوائی ہوگی جس کے بعد سرکار نے ہائی کورٹ سے اپیل کی تھی کہ اس پر تنن سنوائی کی جائے جس پر کے بعد جو ہے جاتیگنہ پھر سے کرائے جا سکے لیکن ہائی کورٹ نے اس سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد سرکار نے جو ہے اسے سپریم کورٹ پر چنواتی دیا اور سپریم کورٹ آج فیصلہ لینے والی تھی لیکن اس کو اب فیلال ٹال دیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق بتا دے کہ سپریم کورٹ میں بیہار سرکار نے پتنا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یاچکہ دائر کر جاتیگنہ سے روک ہٹانے کی مانگ کی تھی پچھلے دنوں پتنا ہائی کورٹ نے جاتیگنہ کے خلاف جو ہے دائر یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے اس پر روک لگا دی تھی وہی اب تین جولائی کو ہائی کورٹ کے دوارہ جو ہے فیصلہ لیا گیا کہ اب اس پر سنوائی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہی بیہار سرکار نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی جس کے بعد آج اس پر جو سنوائی ہوگی ہونے والی تھی اس پر روک لگا دی گئی ہے فیلال کے لئے تنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بو پیج کو لائک کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ